بندے بن چکے ہیں آپ نے دعوت و تمرید کا حق ادا کر دیا ہے اب آپ کھڑے ہوتے ہیں انقلاب کے لیے اس کے بھی تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ پیسیو ریزسٹنس شروع میں چونکہ آپ کی تعداد کم ہے کتنے تھے صحابہ اکرام بھکے میں شروع میں لہٰذا اگر وہ پیتال شروع کر دیں گے تو ایک منٹ میں ختم کر دیے جائیں گے لہذا پیسیو ریزسٹنس لوگوں کی مارے کھاؤ خود جوابی کاروائی کوئی نہ دو بارہ سال تک مکہ میں حضور کا یہ حکم نافذ رہا وہ تمہیں مار دے قتل کر دے تمہیں زندہ جو ہے جلا دے جو چاہے کریں جہنو برداشت کرو تمہارا کیا جاتا ہے جنت تمہاری منتصر ہے جان گئی اور سیدھے جنت میں پہنچ گئے تمہارا لفظات تو کوئی نہیں لیکن اگر تم وائلنٹ ہو گئے تو ابھی تو ہماری طاقت بہت کم ہے اگر انہیں یہ جواز مل گیا یہ وائلنٹ لوگ ہیں یہ قتل کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں تو پھر تو وہ ہمیں ایک دن میں کچھل کر رہتے ہیں نمبر دو جب آپ کی طاقت کافی ہو جائے تو اب آپ چیلنج کریں معاشرے کو ایکٹیو رزسٹنس چھیلے نظام کو کہیں سے اور اس کے نتیجے میں پھر تیسری اور آخری منزل آئے گی پھر قتال جنگ حضور کی صیرت متحرہ کے اعتبار سے یہ تین مرحلے جو ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ لیتے چاہئے پہلے بارہ برس تک کیا کام ہو رہا تھا مکہ میں جہاد ہو رہا تھا جاہدو فی اللہ ہم کا جہاد ہے یہ تو مکی صورت ہے سورہ حن جو ہے مکی ہے سورہ انقبوت ہم پڑھیں گے پھر آگے چل کر مکی ہے ومن جاہد فا انما یجاہد لنفسی اور اسی میں پھر وہ نفس آیا ہے وَإِن جاہد آقَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَرَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتَهُمَا اور آخر میں آیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَا حْنِيَنَّهُمْ سُمُلَنَا تو جہاد تو ہو رہا تھا مٹکے میں اپنے نفس کو قابو میں لاؤ دعوت اور تبلیغ پہنچاؤ ان لوگوں کو اور پھر نمبر چار کوئی جوابی کارروائی نہیں کر دیں قتل کر دیتے کر دیں اِسْبِرُوا یَا عَلَى يَاصِرِ فَإِنَّا مَعْعِدُكُمُ الْجَنَّةِ اے یاصر کے گھر والوں سبر کرو اس لیے کہ تمہارا جو مقام ہے جہاں تمہارے استقبال کے تیاریاں ہو رہی ہیں وہ جنت ہے جنت میں تمہارے استقبال کے تیاریاں ہو رہی ہیں یہ صورت حال لیکن جب مدینے میں اللہ نے ایک بے سطح کر دیا تو اب آپ نے چھیڑا ان کو مشرقین مکہ کو ان کے کیروان روٹس کو یہ چیزیں درہ مشکل ہیں اور وقت بھی نہیں ہے تو میری کتاب منحجہ انقلاب نبوی بہت اہم ہے بہت اہم ہے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے لکھی ہے انقلابی عمل کے اعتبار سے سیرت کا تجزیہ جو ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا میں اس کا دعویٰ کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ ایک ہے سیرت جیسے آپ کہتے ہیں ہسٹری فلاسل میں یہ ہوا فلاسل میں یہ ہوا فلاں کو شکست ہوئی فلاں کو فتح ہوئی فلاں کا یہ واقعہ ہو گیا یہ بغاوت ہوئی یہ ہسٹری ہے سیرت میں بھی یہ واقعات آپ لیتے جا رہے ہیں یہ ہسٹری یہ سیرت ہے ایک ہے فلوسفی آف ہسٹری یہ کیوں ہوا فتح ہوئی تو کیوں ہوئی شکست ہوئی تو کیوں ہوئی کوئی اوپر گیا تو کیوں گیا کوئی نیچے گیا تو کیوں گیا یہ ہے فلسفی آف ہیسٹری تو سیرت اور ہے اور سیرت کا فلسفہ اور ہے فلسفی آف نیسیرہ تو میں دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میری کتاب منحج انقلاب نبوی یہ فلسفہ اس سیرت کے اوپر کتاب ہے واقعاتی اعتبار سے بھی ہے لیکن اس کا تجزیہ ہے فلسفیہ میں آتنا سکتا ہے